فرماتے ہیں ایک اللہ کا نیک بندہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا تو راکتا وقت ہو گیا اس نے سوچا چلو مسجد میں قیام کر لیتے ہیں صبح اٹھ کے آگے چلے چلیں گے رات کو وہ سو گیا جب تحجد کے وقت اٹھا تو لگا تحجد پڑھنے تو دیکھا کہ مسجد میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے مسجد میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے غور سے دیکھا بندہ کوئی نہیں روک انہا ہے جب غور کیا تو دیکھا مسجد ہی رو رہی ہے اور یہ بدعا کر رہی ہے یالا جس طرح بستی والوں نے مجھے ویران کیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران کر دیں فجر کا وقت ہوا اس نے دیکھا نہ کوئی ازان پڑھنے والا آیا نہ کوئی نماز پڑھنے والا آیا سمجھ گئے یہ مسجد کی ہی بدعا ہے صبح اٹھے تو گاؤں کے اندر جا کر لوگوں کو دعوت دینے کی کی اور یہ کہا میں نے ایسے رات آواز سنی ہے تو مسجد کو آباد کرو کہیں ایسا نہ ہو اس کی بدعا لگ گئی تو تباہ برباد نہ ہو جاؤ پہلے بندے پھر بھی بزرگوں کی باتیں مان لیتے تھے انہوں نے مسجد کو آباد کر دیا ازان ہونے لگی نمازیں ہونے لگی قرآن پاکی تلاوہ شروع ہو گئی مدرسہ کھل گیا مسجد آباد ہو گئی وہ اللہ کا نیک مندہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرا سوچا چلو آج رات پھر میں یہاں قیام کرتا ہوں وہ رات کو سویا تو جب تحجد کے وقت اٹھا تو دیکھا اب مسجد سے آواز آ رہی ہے یا اللہ جس طرح بستی والوں نے مجھے آباد کیے ان کے گھروں کو بھی آباد کر دیں اگر چاہتے ہو ہمارے گھر آباد ہو جائیں تو اللہ کے گھر کو آباد کرو تمہارے گھر بھی آباد ہوتے چلے جائے گی اور اگر مسجد کو ویران کرو جتنی مرضی کوشش کر لو تمہارے گھر آباد نہیں ہو سکتے مسجد کو چاہے تم سونے کی بنا دو پلاٹینیم کی بنا دو چاندی کی بنا دو ہیرے جوہرات لگا دو اگر اس میں نماز نہیں پڑھو گے تمہارے حق میں دعا نہیں کرے گی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ